اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ صاحب الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھاک اور جی آج ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں ڈینر کی تیاری کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے بہت ہی یمی سا ڈینر تیار کیا ڈینر پلس سٹارٹر میں نے بنایا تھا اور جی آج ہمارے گر گیسٹ آئے ہوئے ہیں بچوں کی پوپو آئے ہوئے انگلینڈ سے اور جی بچے بہت ایک سائٹیڈ ہیں اور ساتھ ساتھ چل رہی ہے یہاں پہ چودہ اگرس کی تیاری بھی اور ایک بہت ہی سپ اگرس کو تو میں پھر ان کے لیے گفت بھی پیک کر رہی ہوں یہاں پہ یہ بھی آپ کو آئیڈیا مل جائے گا کہ اس طرح کی بہت خوبصورت سی باسکٹ مل جاتی ہیں آپ وہ باسکٹ لیں اس میں یہ چیزیں وغیرہ جو بھی آپ گفت کرنا چاہ رہے ہیں اس میں رکھیں اور گھر میں ہی کوئی نیٹ یا ٹیشو وغیرہ مل جاتے ہیں کچھ نہ کچھ کپڑوں میں پڑا ہوتا ہے اور اس کو پھر میں نے ایک چکور سا رومال اس کا بنا لیا اور اس کو اس طرح کور کر کے پھر اوپر سے ریبن باندھیں گھر میں کوئی نہ کوئی ریبن بھی نکلی آتا ہے تو یہ بڑی اچھی سی باسکٹ ہو گئی ریڈی اچھا گفت تو گفت ہوتا ہے نا بہت مزا آتا ہے جب ہمیں کوئی گفت دیتا ہے لیکن اگر گفت ہماری پسند کا ہو مطلب اس میں جو چیزیں ہوں وہ ساری ہمارے استعمال کیوں تو اور بھی مزا آتا ہے نا تو جی گیسٹ آ رہے تھے تو ایک دن پہلے ہی پھر میں نے اس طرح کی تیاری کر لی یہ جو چٹنی ہے نا ہری چٹ نا کے فریزر میں الحمدللہ ہر وقت میرے فریزر میں یہ چٹنی رہتی کیونکہ دہی بڑے تو بنتے ہی رہتے ہیں تو یہ چٹنی نہ ہونا تو پھر دہی بڑے کا مزہ نہیں آتا اس کی ریسپی میں آلریڈی شیئر کر چکی ہوں اور یہ ادرک لسن کو بھی پہلے ہی میں نے تیار کر لیا تھا اور کباب بھی میں نے ایک دن پہلے ہی تیار کر لیا تھے اس طرح کے کام اگر ایک دن پہلے کر لینا مہمانوں کے آنے سے پہلے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے پھر کھانا ش اشکل کام ہے تو جی آج میں نے تیار کیے آلو گوشت اور یہاں پہ ایک کلو گوشت ہے میرے پاس دو بڑے سائز کے پیاز ہیں تین ٹیمارٹر ہیں ان کو ہم جی ٹیمارٹر کو بھی کٹ لیں گے پیاز کو بھی کٹ لیں گے بہت ہی ایزی ریسپی ہے نا یہ آلو گوشت بنانے کی گرمیوں میں پتہ ہے کچن میں زیادہ کھڑا ہونے کو دل نہیں کرتا تو اس طرح کے اگر ریسپیز ہونا تو پھر کام بڑی جلدی ہو جاتا ہے یہ ہانڈی مسالہ اس کی ریسپی میں آ پرانے ویورز ہیں ان کو تو پتہ ہے اس مسالے کا تو جی کوکر میں میں نے گوشت ایڈ کیا ایک کلو اور ٹوٹے بسپون اس میں میں ہانڈی مسالہ ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس مسالہ نہیں تو میں ڈسکرپشن باکس میں مسالوں کی کوئنٹیٹی منشن کر دوں گی تو یہ مسالہ جو ہے نا زندگی آسان کر دیتا ہے اگر آپ بنا لینا تو ہر گرمیاں تو بہت مزے کی گزریں گی آپ کی تو یہ ٹوٹے بسپون میں میں نے مسالہ ایڈ کیا گوشت میں اور جی اس کے ساتھ ہی میں کٹے ہوئے ٹمارٹر اور پیاز بھی ایڈ کر دوں گی اس میں کوکر میں یہ جو آلو گوشت ہے نا جھٹ پر تیار ہو جاتا ہے دو گلاس اس میں میں پانی ایڈ کروں گی اور میڈیم فلیم پیس کوکر کو رکھ دوں گی جب اس میں پانی میں اچھا سا عبال آجے گا نا پھر اس کا کوکر کا ڈکن میں بند کروں گی آپ بھی کبھی بھی دال ساگ پالک اور کوئی بھی سبزی وغیرہ بھی بنائیں نا تو جب تک اس کو عبالنا اچھی طرح ہے تب تک کوکر کا ڈکن بند مت کریں ساتھ ساتھ جی یہاں پہ بن رہی ہے مکرونی مکرونی میں میں نے آئل ایڈ کیا اور نمک ایڈ کیا اور اس کو بھی اچھی سے بوائل کر لوں گی گلا میرا ابھی بھی حراب ہے آواز بیٹری ہے تو جی یہ دیکھیں 20 منٹ کے لیے میں نے کوکر کا ڈکن بند کر دیا تھا اور اب گوشت ماشاءاللہ اچھے سے گل چکا ہے پیاز ٹمارٹر وغیرہ بھی گل چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے ٹمارٹر کا چھلکہ ریموف کر دیں گے بہت آسانی سے یہ دیکھیں چھلکہ ریموف ہو جائ گا اس کا اور پھر نا ہم اس گوشت کو اچھی طرح سے بھون لیں گے پانی تقریباً ڈرائے ہو چکا ہے بس آدھا کپ ہوگا ایک آدھا کپ نا تو اس کو پھر ہم بھون لیں گے ساتھ ساتھ اس کے وہ جو ٹمارٹر ہے وہ بھی میش ہوتا جائے گا پیاز وغیرہ بھی میش ہو جائیں گے یہ بڑی زبردست سی گریوی بن جائے گی نا تو یہ پانی تھوڑا سا ڈرائے ہوگا نا پھر ہم اس میں آئل ایڈ کر دیں گے آپ آئل ایڈ کر دیں گی ایڈ کر د بڑا اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھوننا ہے تو یہاں پہ میں ایک کپ سے تھوڑا سا کم دیسی گی ایڈ کروں گی تو جی دیسی گی آپ ڈالڈا گی بھی ایڈ کر سکتے ہیں آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے اپنی چوائز ہے اس کو اچھی طرح بھوننے کے بعد پھر میں اس میں آلو ایڈ کروں گی یہاں پہ آلو ہیں یہ ہیں تقریباً ہاف کے جی ہوں گے ان کا چھلکا ریموو کرنے کے بعد بڑے بڑے پیسیز میں نے کٹ لی کیونکہ آلو گوشت میں آلو تھوڑے بڑے بڑے سائز کی ہوتے ہیں نا گوشت کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا بھوننے کے بعد جو آلو میں نے کٹ کے رکھے ہوئے تھے نا وہ بھی اس میں آئٹ کر دوں گی اور ایک دو منٹ ہم آلو بھی اس گوشت میں بھون لیں گے اب جی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے پانی آپ شوربہ اپنی پسند سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن شوربہ کم ہوگا نا تو زیادہ مزے کا لگے گا اچھا یہاں پہ میرے پس دہی ہے یہ بھی آپ کو ٹپ دوں اگر دہی زیادہ کھٹا ہونا تو آپ اس کو سٹینر میں ایڈ کریں اور اس کو پھر سالن میں ایڈ کریں اس کی کٹا ستم ہو جگی یہاں پہ میں نے ون ٹی بسپون میتھی ایڈ کی کسوری میتھی اور اس کے ساتھ ہی اس میں میں نے ایک کپ دہی ایڈ کر دیا بہت اچھی سی اس کے بھی دہی کے ساتھ گریوی بنیں گی اور میتھی جو ہے اس کا بھی بڑا اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے خوشبو بھی آتی ہے سالن میں دہی ایڈ کرنے کے بعد بھی ہم تین سے چار منٹ اس کو کور کر کے رکھیں گے اور پھر سے ہم اس آلو اور گوشت کو اچھی طرح سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی یہ تقریباً دو گلاس پانی ہوگا یا دو گلاس سے کم ہوگا آپ اپنی مرضی سے اس میں شوربہ بنا سکتے ہیں کم یا زیادہ تو یہ پانی اس میں ایڈ کر دیں گے ہم اور پھر اس کو کور کر کے رکھ دیں گے آپ ککر کو بند بھی کر سکتے ہیں آلو گلانے کے لیے کیونکہ اگر جلدی ہو تو آپ ککر کو بند کر دیں بس ایک یا دو منٹ جب چک چک ہو نا اس کی وسل ہو تو آپ چولہ بند کر دیں اور تھوڑی دیر بعد ککر کر ڈھککن کھول دیں ابھی ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور تھوڑا سا مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ میں پاس ہے جی جائفل جائفل چھوٹا سپیس جائفل کا ہے جائفل ہے اور چھوٹی لائچی ہے دو پیس ہے اس کے اور یہ جائفل میں بتا رہی ہوں تو یہ چھوٹی لائچی ہے تھوڑی سی کالی مرچ ہے دو چار لونگ ہیں اور ونٹی سپون ہے میرے پاس وائٹ زیرہ اس مسالے کو ہم تیار کر لیں گے اچھا میں مسالے بنا کے نہیں رکھتی میں فریش فریش تیار کرتی ہوں نا مسالے جس ہانڈی میں جس چیز میں بھی ایڈ کرنا ہے تو گرم سالہ وغیرہ بیسے تو میرے پیج پہ بیانی مسالہ اور چارٹ مسالہ کافی مسالوں کی ریسپیز میں شیئر کر چکی ہوں تو یہ جی آلو بہت اچھے سے گل چکے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھیں اس کے اوپر تری بھی کتنی اچھی سے آگئی اب حریمیٹ جو ہے نا اس کے دو دو چار چار پیس کر لیں وہ اس میں ایڈ کر دیں اور جی اس کے ساتھ ہی جو مسالہ میں نے پیس کے رکھا ہوا تھا نا وہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون فل بھر کے یہ سبزیاں بھی کٹنگ کر لیں گے میکرونی کے لیے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کریم چارٹ اس کا بھی فروٹ کی بھی کٹنگ کر لوں گی میں ساتھ ساتھ اور یہ ماشاءاللہ دیکھیں ہلکی آنچ پہ آپ نے بس اس کو کور کر کے رکھ دینا تو یہ بہت اچھی سی تری آجے گی یہ ساتھ ساتھ بن رہے جی مٹن پلاو اس کی ریسپی بھی آلیڈی میں شیئر کر چکی ہوں بہت مزے کا یہ بھی بنتا ہے اور یہ جی آج کھانا بن رہے گیسٹ کی فرمائش پہ تو یہ فروٹ چارٹ کریم چارٹ بھی بن رہی ہے بہت مزے کی اور الحمدللہ بہت مزے کا کھانا تیار ہو گیا سب کو بہت مزے آیا تو آپ بھی یہ مینیو جو ہے نا وہ ڈینر میں تیار کر سکتے ہیں یہ آلو گوشت ہے پلاو ہے کریم چارٹ ہے دہی بڑے ہیں اور جی اس کے ساتھ ساتھ مکرونی ہے پتہ بچوں کو اس طرح کی چیزیں زیادہ مزے کی لگتی ہیں تو وہ پھر بڑوں کی اور بچوں کی چوائز جو ہے نا یا ان کی جو پسند کی چیزیں مکس کر کے میں نے تیار کی تو سب کو کھانے کا الحمدللہ بہت مزے آیا سب نے بہت مزے سے کھانا کھایا اور بہت رونک لگی الحمدللہ بہت مزے آیا تو جی پھر کیا رات کو پھر ہم گئے کلفی کھانے یہ راولی کی کلفی ہے بہت مشہور ہے بہت مزے کی ہوتی ہے نا تو یہ پھر ہم کھانے آئے کیونکہ ایک دو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو کون اور پشاوری آئس کریم جو تھی نا وہ دکھائی تھی اور خود کھائی تھی تو آج ہم نے کلفی کھائی راولی کی بہت مشہور کلفی ہے تو یہ کلفی جو ہے نا اب تو ہر جگہ پہ نا انہوں نے یہ سٹال لگا لی ہیں لیکن اصل کلفی جو ہے نا وہ یہ ولی ہے راولی کی تو جی آج کی ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی اچھی لگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولا کریں کیونکہ میں بہت گرمی میں میند کرتی ہوں اللہ فیر